مشکوک لوگوں پر کڑی نگاہ رکھنے کو انسانی تاریخ کے تمام سلطان ہمیشہ بیچین رہے ہیں ہمارے خطے میں کئی سو سال قبل اخبار نویسی کا شعبہ قائم ہوا تھا بعض شاہوں کے تسلط میں آئے وسیع اور ریز علاقوں کے تقریباً ہر شہر میں اخبار نویس ہوا کرتے تھے وہ عام افراد میں گھلے ملے رہتے سرائے گاہوں میں ٹھہرے مسافروں سے دوستیاں بڑھاتے اور اپنے گردو پیش کا احوال روزانہ کی بنیاد پر مرتب کرتے ہوئے دربار تک پہنچاتے ان کے لکھے روز نامچوں کو دار الحکومت تک فیل فور پہنچانے کے لیے ڈاک کا نظام قائم ہوا تھا مختلف مقامات پر تازہ دم گھڑے اسے برق رفتار بنانے کے لیے موجود رہتے روز نامچوں کے ذکر نے لاہور کے ملامتین شاہ حسین کی یاد بھی دلا دی ان کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں سب سے مستند کتاب درحقیقت وہ روز نامچے ہیں جو میرے شہر میں موجود اخبار نبیس مرتب کرتا تھا فارسی میں لکھے یہ روز نامچے اگر تریافت نہ ہوتے تو شاید ہم اس صوفی کی باغی آنا زندگی سے قطعاً بے خبر رہتے ہیں ممکنہ باغیوں کی حرکات اور سکنات پر کڑی نگاہ رکھنے کی روایت اس شور کی وجہ سے یاد آئی ہے جو گزشتہ دو دنوں سے دنیا کے کئی بڑے اخبارات میں پنامہ پیپرز کی طرح بیق پک چھپنے والی ایک خبر کی وجہ سے برپا ہے طویل اور جدید سائنسی بنیادوں پر ہوئی تحقیق کی بدولت اس خبر نے آشکار کیا ہے کہ اسرائیل کی ایک کمپنی نے ایسا سوفویر ایجاد کر رکھا ہے جو اپنے حدف کے ٹیلی فون کو کئی حوالوں سے ناکارہ بنا دیتا ہے اس کے ذریعے ہوئی گفتگو یا بھیجے گئے پیغامات قڑی نگاہ رکھنے والوں کی دسترست میں رہتے ہیں اسرائیل ویسے تو ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویدار ہے اس کی کمپنی نے مگر مذکورہ سوفویر دنیا کے کئی ایسے ممالک کو فراہم کیا جہاں کا ریاستی نظام آمیرانہ ہے وہ اپنے صحافیوں اور لکھاریوں کے خیالات سے باق خبر رہنا چاہتے ہیں ان کے رابطے میں موجود افراد کے انداز زندگی اور رویوں کو جاننا بھی لازمی سمجھتے ہیں اب تک جمع ہوئی معلومات کے مطابق دنیا بھر کے تقریباً پچاس ہزار ٹیلی فون اسرائیل میں ایجاد ہوئے سوفویر کا نشانہ بن چکے ہیں یہ کولم لکھنے سے چل نمہ قبل بھارت کی لوگ سبا میں اسی سوفویر کی وجہ سے شدید ہنگامہ ہوا مودی سرکار نے بھی اسے خرید رکھا ہے جو خبر چھپی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ بھارتی حکومت نے اس کے ذریعے کانگرس کے رہنما راہ الگاندی پر قری نگاہ رکھی ہمارے وزیراعظم کا فون بھی زد میں آیا اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے بے تہاشا سرکردہ افراد کے فون بھی محفوظ نہ رہے بھارتی اپوزیشن مودی سرکار سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ ہوئے بندوبست کی تفصیلات منظر عام پر لائے اپنے مخالفین پر کڑی نگاہ رکھنے کی حقیقت بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی وزیر آزم اور وزیر داخلہ اپنے اہدوں سے مصطیفے ہو آپ میں سے اکثر یہ جان کر حیران ہوں گے ایک اسرائیلی کمپنی کے سوفٹ ویئر کے حوالے سے بہت تحقیق اور احتمام کے ساتھ شاپی خبر نے مجھے ہرگز پریشان نہیں کیا صحافتی کیریئر کی ابتدا ہی میں جان لیا تھا کہ مو سے نکالی بات ریاستوں سے چھپائی نہیں جا سکتی ویسے بھی صحافی کا کام خبر دینا اور چند اہم موضوعات پر اپنی رائے دینا ہے اس تناظر میں سرکاری بیانیے سے ہٹ کر بات کرنے کی قیمت بھی ادا کرنا ہوتی ہے یقیمت دینے کو تیار نہیں تو کوئی اور دندہ اختیار کر لو پنجابی کا ایک محاورہ متنبہ کرتا ہے کہ گاجریں کھاؤ تو پیٹ میں درد اٹھنا لازمی ہے بہتر یہی ہے کہ درد کی شدت بڑھانے والی گاجریں کھانے سے پرحص کرو عملی صحافت سے ریٹائر ہونے کے بعد گاجر کھانا بھی چھوڑ دی ہے اس کے بجائے دہی کھاتا ہوں وہ بھی کونے میں بیٹھ کر مجھے ہرگز خبر نہیں کہ ریاست پاکستان نے بھی وہ سوفٹ ویئر خرید رکھا ہے یا نہیں جس کا چرچہ ہو رہا ہے اس سوفٹ ویئر کے بغیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون ہر حوالے سے خیر محفوظ ہے آپ کے بارے میں ریاست سے کہیں زیادہ باخبر وہ ٹیک کمپنیاں ہیں جن کے بنائے ٹیلی فون اور ایپس آپ کے زیرے استعمال ہیں ٹیک کمپنیوں کی حیران کن رسائی اور ذہن سازی کی صلاحیت نے دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتے امریکہ کو بھی پریشان کر رکھا ہے شند ہی روز قبل صدر بائیدن نے لگی لپٹی رکھے بغیر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اس کا اشارہ فیس بک کی جانب تھا اس پرس کا آغاز ہوتے ہی اس نے وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد یہ اہد باندھا کہ دو ہزار اکیس کی چار جولائی تک کم از کم ستر فیصد امریکی کرونا سے مدافعت کے قابل بنانے والی ویکسین لگوالے گئے وہ اپنے حدف کے حصول میں ناکام رہا کیونکہ فیس بک کے ذریعے جنونی جاہلوں کے ایک منظم گروہ نے امریکی عوام کی کثیر تعداد کو قائل کر دیا کہ چند دوہ ساز کمپنیوں نے بہمل کر کرونا کی وبا پھیلائی وبا کو انگریزی میں پینڈیمک کہتے ہیں کرونا سے بچانے والی ویکسین کے مخالف مگر اس وبا کو پلینڈیمک اگارتے ہیں یعنی سازشی منصوبے کے تحت پھیلائی وبا جنونی جاہلوں کا اسرار ہے کہ وبا متعارف کروانے کے بعد اس سے تدارک کی ویکسین ایجاد ہوئی بنیادی مقصد اس کا زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے عوام کو لہٰذا وبا کے خوف میں مبتلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی اور موت ویسے بھی خدا کے ہاتھ میں ہے جو رات قبر میں آنی ہے اسے ٹالہ نہیں جا سکتا فیس بک کو قاتل ٹھہرانے کے باوجود بائیڈن اس ایپ کو بین کرنے کی جرت نہیں دکھا سکتا منافع کی حوث نے سرمایہ دارانا نظام کو توانہ تر بنایا ہے امریکہ اس کی بدولت سپر طاقت ہوا بائیڈن انتظامیہ سوشل میڈیا کی اجارہ دار کمپنی سے پنگا لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی اسرائیل کے ساپوئیر کے حوالے سے آشکار ہوئی خبر نے تاہم امریکی ریاست سے زیادہ ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی ایپل کی ساکھ کو شدید ترین دھچکہ لگایا ہے آئی فون دنیا کا مہنگا ترین فون ہے اسے بنانے والوں کا دعویٰ رہا کہ آئی فون کو ہیک نہیں کیا جا سکتا اس کے ذریعے بھیجے پیغامات غیر متعلقہ لوگوں کی دسترس میں نہیں آسکتے اسرائیلی ساپوئیر کے بارے میں خبر دینے والے صحافیوں نے مگر اعداد و شمار کی حقیقت سے ثابت کیا ہے کہ پچاس ہزار ٹیلی فونوں کی جو فہرست ان کے پاس موجود ہے ان میں سے پچاسی فیصد جی ہاں پچاسی فیصد ایپل کے بنائے آئی فون تھے آئی فون کو اب ایک نیا موڈل مطارف کروانا پڑے گا تشہیری مہم کے ذریعے سارفین کو بابر کروائے جائے گا کہ نئے موڈل نے اب تک ایجاد ہوئے ان تمام ساپوئیرز کا حل ڈھونڈ لیا ہے جو آپ کے فون کو غیروں تک رسائی فراہم کرتے ہیں نام نحات پریویسی کے خوف میں مبتلا ہوئے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد نئے موڈل کا بے چینی سے منتظر رہیں گے یوں ٹیک کمپنیوں کا دھندہ چلتا رہے گا موسیقی